اسی دن اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ پروسٹیٹیوٹ ایسا پروسٹیٹیوٹ کام کر رہی تھے نوجوان جو آئے تھے ان کے بارے میں بھی آپ کو انفرمیشن آئی ہوگی نا لوگوں نے بتایا ہوگا ہیڈن لی کہ وہ بندے کون تھے اور کس مقصد کے لیے یہاں پر اس خاتون کے پاس بیسے کے لیے انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ ایک ماں سے آ رہے ہیں جب لڑائی کے ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے لے کے جانی دوسرا کہہ رہا ہے میں نے لے کے جانی ہے تو آفیس تھی اسی باتیں وہاں پر لڑائی پڑ گی جی اسلام کو ناظرین سطح میں اچھا روڈ پر مجود ہوں اور میرے بچھے ایک مکان ہے یہاں پر ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں بعد میں وہاں پر وہاں پر ایک خاتون رہتی تھی اور اس پہ یہ الزام ہے کہ وہ پروسٹیٹیوٹ تھی اس کی وجہ سے جناب دو جانے جو ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں ایک جان ضائع ہوئی یہاں پر ایک محمد آمر نامی شخص تھا جو ایک کولڈ کانر چلاتا تھا اس شخص نے جناب ان دو نوجوانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور کہا یا تم اس خاتون کو کیوں چھیڑ رہے ہو کیا وجہ ہے کیا معاملہ ہے اس بچارے شخص کا یہ کہنا ہی باری پار گیا کہ یہاں پر کھڑے شخص نے اس پر فائر مار بیا وہ بچارہ دو بچیوں کا باپ اس دنیا سے چلا گیا اب وہ خاتون کون تھی جس کی وجہ سے دو نوجوان لے رہے تھے اور کیوں جناب لڑائی اتنی شدت احتیار کر گئے جناب یہاں پر فائرنگ کا تبادلہ ہونا پڑا ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ صاحبہ موجود ہیں یہ یہاں کی رہائشی بھی ہیں اور بڑی دبنگ ہیں بولتی ہیں ہر چیز کے اوپر انہیں کہیں گے ان سے پوچھیں گے جناب اصل واقعہ کیا ہوتا اسلام علیکم سیدہ صدرہ حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ میڈم اچھرا کا سب سے پرانا بزار ہے اور یہاں پر اس طرح کا گھنونا واقعہ پیش آیا ہے جس نے سب کو پریشان کر دیا سب سے پہلے بتائیں کہ وہ خاتون کی اس دو نوجوانوں سے کیا طلق تھا اور کیوں لڑائی ان کی بہت بسکلی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پر مجھے بینگ ایڈوکیٹ مجھے کالز آئی ہیں ٹھیک ہے اس واقعہ سے پہلے نہیں اسی دن اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ پروسٹیٹیوٹ ایزا پروسٹیٹیوٹ راہی اس کے چینے ٹھیک ہے اس کی تقریبا ہوں گی تریکی پر ڈی پار ٹھیک ہے اور پر مجھے پتا چلا کہ وہ ایڈوکو نے مجھے بتایا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی بتایا کہ ایک ماہ سے جو ہے وہ یہ چل رہا تکایدگی کے ساتھ بقائدگی کے ساتھ ہاں اسی گھر کے مجھے بلکل اگزاکلی 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 تو کسی نے بھی آئی رون نو اس کو نوٹس میں لانا چاہیے تھا بتانا چاہیے تھا اس دن مجھے جو بتا رہے ہیں اس سے پہلے مجھے بتا دیتے تو میں کسی کو پولس والے کو یہاں پھر اسی اگزاکلی میں بتاتی کسی ہائر آثورٹی کے پاس یہ معاملہ لے کر جاتے ہیں پر نہیں انفرچنیٹلی ایک بندے کی جان گئی اور کبھی بھی ایسا نوجوان جو آئے تھے ان کے بارے میں بھی آپ کو انفرمیشن آئی ہوگی نا لوگوں نے بتایا ہوگا ہیڈن لی کے وہ بندے کون تھے اور کس مقصد کے لیے یہاں پر اس حتون کے پاس بیسے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک ماں سے آرہے ہیں ٹھیک ہے کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں کوئی ٹیم ہے گروپ ہے کیا ہے کچھ نہیں پتا پولس کے پاس معاملہ ہے پولس کہہ رہی ہے کہ انکوائری کریں گے دیکھیں گے اس کے بات جو ہے فردر آپ کو بتائیں گے وہ بھی آپ کو لگتا ہے کسٹمر تھے اس کے جو یہاں پر آکے سے بحث بحث کرتے ہیں ایک بات ہے پروسٹیٹوٹ تھی یا ہے ابھی بھی تو وہ تو رام سے منیج کرتی ان کو اپنے کمرے میں بڑھا لیتی کوئی معاملہ ہوتا ہے جب لڑائی کے ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے لے کے جانی دوسرا کہہ رہا ہے میں نے لے کے جانی ہے تو آبیسٹی اسی بات ہے وہاں پر لڑائی پڑھ گی ٹھیک ہے باہر آیا اس نے پوچھے کہ اس کو نہیں بتا تھا کسل معاملہ کیا جانتے ہیں اس کو نہیں بتا تھا اس کو نہیں بتا تھا اس سے سمجھا کہ شاید میں بھی کوئی لڑکی کو چھیڑنے تنگ کر رہے ہیں کیا معاملہ جو بھی چل رہا ہے اسے دور سے روکا اس کو گولی مار دی انہوں نے بڑا باپ کو لگتا ہے کہ انصاف ملے کے دو چھوٹی چھوٹی بچی ہیں پاکستان میں کسی کو انصاف ملے کبھی یہاں بھی رات کے بارہ مجھے ڈالتے بھی کھل گئی ہیں تب تو بھی انصاف ملتا ہے جب دینا ہو جیسے وہ آج وہ آج یوں نو بیٹر یوں نو بیٹر ملنا چاہیے انصاف ملنا چاہیے آپ تو خود بھی وکیل ہیں تو کیا ایکٹ لگنا چاہیے اس کے اوپر کیا لگے اس پر اپنا ایمانداری اس پر انہوں نے تین سو دو لگائی ہے تین سو دو کے علاوہ اس پر بروتھل کا لگنا چاہیے 366 سے لگنا چاہیے 367 کی مطابق یہ بھی آنا رکھے وہ یہاں سے باگ گئی تالے تولے لگا تو پولس کو انکوائری کرنی سے پولس کس لیے پھر وہ کاموجہ دے دیا جائے ناظرین یہاں پر موجود ہیں اور بڑی دبنگ ہیں یہ دیکھیں جی بلا جی جی انہوں نے یہاں پر بولا کہ پچھلے ایک مہینے سے اس گھر میں یہاں پر کباہت کھلا ہوا تھا یہاں پر یہ گھر میں آپ کو دکھا لوں اس وقت یہاں پر کھلا ہوئے یہاں پر یہ اوپر وہاں پر وہ ہتون رہتی تھی اپنی ماں کے ساتھ یہاں پر اور یہاں پر نیچے دو نوجوان لڑ رہے تھے کہ آج میں تمہیں رات کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اور دوسرا کہتا تھا کہ میں تمہیں آج یہاں پر رات کو لے کے جاؤں گا وہ تصویر جب آپ اس ہتون کی دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کیا وہ رات پر جات والی تھی یا نہیں تھی برحال یہ جہاں سیدہ صاحبہ یہاں پر ہے جو ایڈوکیٹ صاحبہ ہے انہوں نے تمام راز کھول کے رکھ دیا ہے اور وہ شخص جس کی وہاں پر دکان تھی اسے سچ بولنا مہنگا پڑ گیا اسے روکنا مہنگا پڑ گیا اس نے یہ کہا کہ یار تم یہاں پر کیا یہ کنجر خانہ کھولا ہوا ہے تم کیوں اس ہتون کو چھیڑ رہے ہو کیوں کیوں حراسہ کر گئے ہو کیونکہ اس شخص کو بھی اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ جو ہتون یہاں پر کردار کیسا ہے اس نے بحیثت مسلمان اس کو روکنے کی کوشش کی لیکن اسے یہ سزا ملی کہ اسے دو فائر مارے گئے اور کی دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں جو بچاریاں بلکل لوارس ہیں دیکھتے ہیں جناب کہ ہمارا ملک کیا انصاف کر پاتا ہے کیا اس شخص کے لئے بھی عدالتیں ایسے ہی کھولیں گی جیسے بڑے بڑے سیاستدانوں کے لئے کھولتی ہیں اور کیا ملزمان کیفرے کردار تک جاتے ہیں یا نہیں چاہتے آپ کو اس کیس کی مزید اپ ڈیٹس ہم ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے اس کے ساتھ اجازت دے اللہ حافظ